السلام علیکم ناظرین پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکراملی ہم یہاں موجود ہیں ایک نئی تلاش کے ساتھ چائنہ فکم کے علاقے میں ہم موجود ہیں اور ایک واقعہ آپ کے سامنے جو ہم رکھنے جا رہے ہیں یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے یہ بالکل سیم ہے جو ہم آپ کو پہلے بار ہاں بتا چکے ہیں اندب ادم برداشت ہی ہے معاشرے میں نفسہ نفسی ہے ایک دوسرے کا احساس نہیں رہا ہوا کوئی واقعہ ہوتا ہے اگر گلی میں محلے میں پہلے ہوتا تھا ہم چھڑوا دیتے تھے رفا دفا کر دیتے تھے لیکن اب جب ہم چھڑوانے کے لیے جاتے ہیں تو بات ہم پر آ جاتی ہے یہ ایک واقعہ ہے انجم صاحبہ کا جن کی عمر پچاس سالہ ہے وہ صرف اپنے بیٹے کو آواز دینے کے لیے گئی تھی ان کا بیٹا لڑائی چھڑوانے کے لیے باہر گیا تھا وہ اس دروازے پر کھڑی تھی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر وہ صرف اپنے بچے کو آواز دے رہی تھی اور ان لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ معاملہ رفا دفا کر دو وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں واپس آئے ہیں اسلحے کے ساتھ اور اندھا دھن فائرنگ کر دیئے اسلحہ لائسنس تھا ان کے پاس نہیں تھا یہ فائرنگ ہے یہاں وہ ماں کھڑی ہے ان کو اتنی شرم نہیں آئی ہے کہ کسی کے اگر ماں کھڑی ہے بزرگ ماں کھڑی ہے آپ لوگوں کے گھر ماں بہن بیٹی نہیں بیٹی ہوئی آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ گلی محلے میں اور بھی کوئی رہتا ہے کہ صرف یہی لوگ رہتے ہیں جو سنوکر کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سنوکر کرب ہے جہاں پہ لڑائی ہوئی تھی اور یہاں پہ انہوں نے فائر کیا ہے اندھر فائرنگ کی ہے یہ ساری اندھا دن فائرنگ کرتے ہوئے گئے ہیں انجم صاحبہ کو چار گولیاں لگی ہیں تین گولیاں ان کے جگر پہ لگی ہیں ایک گولی ان کے گردے کو چھو کر چلی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے موضع کیا ہے کہ ان کی جان رکھ لی ہے لیکن انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی معاملہ کیا ہے صرف معمولی سے لڑائی اور ہم بندوقیں نکال کر لے آتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلہ موجود ہے جو علاقے کے تھانے ہوتے ہیں ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلہ ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کے بیٹے سے اور پوچھتے ہیں کہ یہ لڑائی کا واقع پیش کیسے آیا تھا اور ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا اس ٹائم ہمارے ساتھ انجم صاحبہ کے بیٹے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا فاہد احمد فاہد مجھے بتائیں کہ کیا واقع ہوا اس دن واقع اس طرح ہوا ہے کہ اویاس لڑکا ہے جو اس میں ملجم ہے ہماری ای فائر میں یہ ساتھ سنوکر کلاب ہے ادھر میرا دوست کھڑا تھا وہ آیا اس کے ساتھ اس کی چھوٹی سی ٹو ٹو مہمہ ہویا ہے لڑائی جگڑا اس کا شروع ہو گیا ہے خیر اس کے اہل علاقہ نے اور اس ٹائم میں نے ہم موقع پر مجود تھے تو ان کے اپنے رشتے دار بھی یہاں پر مجود تھے جنہوں نے اس ٹائم اس کو لڑائی وغیرہ چلوا کے بیٹیا ہے میری والدہ ہمارے پر دروازے پر پاس کرتے ہیں ان کو اس ٹائم منع کر رہی تھی کہ چلے جاؤ یہاں سے انہوں نے ان کو کافی منع کیا بہت سے علاقے کے معزیز لوگ بھی تھے اس کے اپنے رشتے دار بھی یہاں ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں انہوں نے اس کو منع کیا کہ یہاں سے جاؤ لڑائی جگڑا نہیں کرو ہمارے علاقے میں کیوں گھن بغیرہ کر رہے تو آگے یہاں پر خیر وہ اس ٹائم وہ چلا گیا یہاں سے عویس آدھا گھنٹہ گزرا ہے آدھے گھنٹے کے بعد وہ لے کے آیا ہے عمر کو اور ایک سلمان جو لڑکا شوٹر ہے اس علاقے میں ویسے بھی اس نے بہت خوف و راج پھلایا ہوا ہے وہ یہاں پر اکثر اوقات میں ایسے کرتے ہیں دندے ہڑے آتے ہیں لڑکوں سے بہت میزی لوگوں سے دھراتے ہیں دھمکاتے ہیں کیونکہ وہ اصل و رسوک رکھنے پڑے لوگ ہیں کیا اصل و رسوک رکھتے ہیں وہ ان کی پولیس والوں سے بھی پوری اصل رسوک ہے میڈم وہ یعنی کہ جس طرح آپ مقبر کہلیں وہ ان کے مقبر ہیں یہاں پر جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو پکڑواتے ہیں پولیس سے ان سے پیسے لے کے ان کو بعد میں چھڑوا بھی دیتے ہیں پہلے خود کام کرواتے ہیں پھر خود کرواتے ہیں خود ہی سب کچھ کرواتے ہیں یعنی کہ وہ اس طرح نجائز اسلاح ان لوگوں کے پاس ہے ان لوگوں نے اس طرح محلے میں پورے خوف و راج پھلایا ہوا ہے یہاں ہر لوگ ان سے تنگ ہیں آپ پورے علاقے میں سے کسی سے بھی پوچھیں گے پولیس کو اس بات کی اگاہی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے ہیں ان لوگوں کے پہلے بھی جو عمر لڑکا ہے اس کے گھر پہ پہلے بھی دو تین مرتبہ فائرنگ ہوئی ہے جن کے وہ کیونکہ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں جا گیا اسی طرح فائرنگ کرتا ہے جس طرح ان نے میری والدہ کو دیکھے سیدھے سیدھے فائر لگوا دی ہے اسی طرح یہ لوگ خود بھی غلط ہیں تو غلط لوگوں کے ساتھ ان کی ہے تو وہ بھی آکے ان کے دروازوں پہ فائرنگ کرتے ہیں پھر یہ عمر وغیرہ عویس کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے آتے ساتھ ادھر رضا کے اوپر سیدھے سیدھے فائرنگ کی ہے تین چار فائر اس پہ کی ہیں اللہ پاک نے اسے بہت بہت زیادہ بچایا پھر اس نے یہاں پہ میرے گھر کے سامنے آکے میرے پہ فائرنگ شروع کر دی میری والدہ میرے ساتھ پیچھے کڑی تھی جو کہ میری والدہ کو فائر لگے یعنی کہ پھر فائرنگ کر کے وہ یہاں سے اسی ٹائم بھاگ گئے بھاگنے کے بعد میں اپنی والدہ کو اٹھایا چار فائر لگے ہیں چار فائر لگے ہیں تین فرنٹ پہ لگے ہیں ایک بیک پہ لگا ہے جو کہ ان کے گردے میں لگا ہے اس کا میڈیکل بغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے ابھی اس کی یعنی کہ ساڑی تین فائر کیسے لگے ہیں وہ ایسے ہی سیدھا ڈریکٹ ہی وہ ایدھر سامنے اسی طرح گیٹ کے سامنے گھڑی تھی میرے والدہ صاحب ایدھر بیٹھے تھے اس نے میرے گھر کے بالکل سامنے ہیدھر آ کے فائرنگ شروع کی ہے اس نے پہلے دردہ کے اوپر کی ہے دردہ کے یہ ساتھ گھر ہے حالانکہ آپ کا کوئی خصور نہیں تھا ہمارا اس میں کوئی لڑائی میں ہے اس کے ساتھ تو میری بات بھی نہیں ہوئی کچھ کہا بھی نہیں عمر بغیرہ تو آتے ہیں انہوں نے فائرنگ شروع کر دی بات تو انہوں نے کی نہیں جو عویس تھا اس کو ہم نے سمجھا بھیجا لڑائی جگڑ اچھی بات نہیں ہے آپ لوگ جاؤ علاقے میں کیوں گن کرتے ہو یار آپ ہر روز ہر روز کا گام ہے یہ لڑائی جگڑا جو عمر لڑک ہے اس نے تو آ کے بات ہی نہیں نہ کی اس نے اور سلمان ان دونوں نے آ کے پسٹل نکالے ہیں انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے جس کے تین چار گھر میں فائر لگے ہیں رضا کے گھر میں فائر لگے ہیں یہ اس کے عویس کے رشتے دار ہیں ریلیٹیو یہ ان کی دکان ہے ان کی دکان کے اندر بھی لگے ہیں فائر پھر یہ میرا گھر ہے میری والدہ کو چار فائر ادھر لگے اس کے بعد یہ فائر لگا میری والدہ کو یعنی کہ انہوں نے اتنی فائرنگ کیا ہے ادھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو بچایا اپنے حفظ و مان میں لگا اور کسی کا کوئی جانی نقصان ہوا ہے آپ کے حفظ و مان میں لگا جانی نقصان نہیں میری والدہ کو اس سے فائر لگے ہیں باقی کو اللہ پاک نے بہت بچایا ہے مگر انہوں نے ادھر آکے بہت زیادتی کی ہے جن کی ان کو سزا بھی ملنے چاہیے مر کسی ملزمین میں سے کون ہے عمر ہے عثمان ہے عمر اور سلمان دونوں ان دونوں نے آکے فائرنگ یعنی کہ سلمان کو عمر نے لے کہا ہے کہ فائرنگ کرو رضا کے اوپر پہلے پھر اس نے کہا ہے کہ فہد کے اوپر کرو جو سلمان لڑکا ہے وہ تو ایک پروپرلی شوٹر لڑکا ہے رضا کا قصور کیا تھا اس میں؟ رضا کا کوئی قصور نہیں ہے وہ یہاں کھڑا تھا عویس لڑکا آیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی موم اس نے اس کو گالیاں نکالی ہیں چھوٹی سی ایک گیند کے اوپر بس گالی گلو شروع ہی ہے وہ اس کے ہاتھ پڑ گیا اس نے ایٹے ماری ہیں اس کو پہلے یہاں پر بیلیٹ سنوکر پہ جس کی وجہ سے اس کو اس کے عویس کے اپنے رشتے داروں کا گھر ہے یہ بالکل میرے گھر کے ساتھ انہوں نے اس کو منع کیا ہے کہ جاؤ یار یہاں پر کیوں لڑائی جگڑا کر رہے ہو ہم اس علاقے میں تیس سال سے میڈم رہتے ہیں پہلے کبھی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں پہلے بھی سامنے میرے گھر کے فائرنگ ہوئی تھی پہلے بھی دو تین لڑکوں کو فائل لگ چکے ہیں یہ علاقے میں کسی نے بھی کمپلین نہیں کی پولیس سے میڈم کمپلین اس لئے نہیں کرتے لوگ ڈڑتے ہیں اگر ہمیں معاشرے میں فساد انتشار مزید بھی انہوں نے یہ شروع کی تھی ہماری والدہ اصل میں ایک سکول میڈم تھی میڈم ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں میری پوری فائملی میری یہاں پہ جو بھی جتنے بچے نا ہماری ایج کے ہم انتے بڑھے ہیں وہ ہماری ماں ہماری ٹیچر ہے وہ بتائیں مجھے لڑائی کس بات پہ ہوئی ایک چھوٹی سی بول تھی وہ لی ہم نے اس کے قدن سے بیاس کی قدن سے سوڑ بے گی وہ آگیا ہمارے پاس کے وہ بول دو میں ہم نے بچوں کے دے دی آگے کھیلنے کے لئے هم بچوں کے دے دی وہ بکڑوں بول دو میں Leger Max میں نے بچوں کے دے دی ہے وہ کھیل رہے ہیں بعض میں لے لینا ات colle دے میں اتنے در میں وہ بچ نے چلے دی جے دے گروئن میں اس جانتے میں نے میری سا problematic شروع کر دی ہے dan Got Hartan Well has told himself وہ وقت کے لئے گاً تسد来ائی تھی وہ زдел کے فارے وہ وقت کے ساعت وقت کے لئے احساب کام کرتا عمر کے پاس اس کو اس کی سپورٹس ہی اس لئے وہ چلا گیا اس کے بعد میں مغرب کی نماز پڑھ کے ہوں وہ تینوں آئے ہیں انہوں نے میرے ساتھا بھائی شروع کر دی جو لڑکا تھا شوٹر وہ پیچھے تھا اس نے بولا یہ ہے رضا اس نے پیچھے سے فائن کرنی شروع کی ہے میرے گھر والوں نے مجھے پیچھے کھینج لیا دو فائر اس نے سیدھا میرے اوپر کی ہیں میرے گھر والوں نے کھینج لیا اس کے پیچھے پاس یہ ادھر آ گیا اس سے پتہ نہیں پیسٹل آ رہا ہے کہ برسٹل ہو گیا میں وہ اپنے گھر کے بائٹ تو وہ آپ پہ نہیں آیا سیدھا ان کے گھر کے بائٹ پہلے میڑے اوپر آیا نا وہ اس نے مجھے شروعایا جو تھا وہ فاہد کی وجہ سے ادھر آیا وہ مجھے فائر لگنے لگتے میرے گھر والوں نے بچا لیا اس کے بعد وہ آیا فاہد کے پاس اس کی والدہ ادھر تھی اس نے ایسی برسٹل مارا ہے اس کی والدہ کو چاہر فائر لگتے ان ان کے ساتھ کے پاس پیسٹل تھے ان کے ساتھ کے پاس تیار تھے انہوں نے سب نے چلائیے گوئے ماری وزیراڑا سے اپیل ہے کہ ہمیں انسواب ملنا چاہیے پھانے سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی کوئی نہیں ابھی تک ہوئی ہے ابھی تک تو وہ دیکھنا پہلے چاڑ پائن دن انہوں نے ٹرائر میں نہیں کروا ہی اپنی ایسی باگتے ہیں انہوں نے کوئی چھاپے بگیر نہیں مارے ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی پولیس نے پہلے چار پانچ دنوں میں کوئی چھاپے نہیں چھاپے مارے نہیں مارے بھی تو دو تین گھروں میں دو تین گھر تھے جس طرح عمر کا گھر ہے ابیاس کا گھر ہے سلمان کے گھر پہ بھی ایک آدھی مرتبہ گئے ہمارے چاہتھ جانے کہ ایک دو مرتبہ گئے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے فور میلٹی پوری کرنے کے لیے فور میلٹی اس طرح کہ آپ کو بتا ہے دو تین ملازم چار ملازم لے کے جاتے تھے ان کے گھر جاتے تھے اکثر ایک یونیپور میں ہوتا تھا باکی ایک دو سیول میں ہوتے تھے ایسے دنوں میں پکڑتے ہیں کسی کو پہلے پانچ چھے دن کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے کوئی چھاپے نہیں ہوئے ہیں بس جا کے فور میلٹی ان کے گھر جا کے دیکھنا ہے ایک طریق کو واقعہ ہوا ہے چار طریق کو انہوں نے اپنی بیلٹ بیلٹ کروائی ہے انٹیرم میں وہ چار دن اسی اصول اصل و رسوق سے بچے رہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ وہ پولیس کا مقبل بھی ہے پولیس سے بیلٹ کر رہی تھی انٹیرم بیل کا تو مقصد ہے کہ اگر پولیس کارروائی کرتی بروقت ٹائمنگ تو اگر وہ آج سلاکوں کے پیچھے ہوتے ابھی حکامے والا سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے تو یہ ہی ہے ہمیں انصاف ملنا چاہیے ہماری کیونکہ پولیس تو کوئی نہیں سن رہی ہمارے بزیریادہ سے پیل ہے کہ ہمیں انصاف ملے تو ہمیں کوئی لائے نہیں ان کے ساتھ جیسا کہ میڈم ہم لوگوں نے تو ووٹ بھی جو اس ٹیم حکومت ہے مجودہ گورنمنٹ ہے اس کو ووٹ بھی دیا ہے نون لیگ مریم نواز خود ہی ہم نے کیمپ کھولا ہوتا ابھی تک تو کوئی نہیں ہے ابھی تک ان میں سے بھی مرپس کوئی نہیں آیا انہوں نے بھی یعنی کہ ان کو ووٹ دے کے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا میں الٹا نقصان ہوا دن دیارے لوگوں نے آگے میری فائر یعنی کہ والا کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا ہم ووٹ بھی دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ پھر بھی سگز جاتی ہے اور کاروائی بھی مکمل طور پر نہ ہو ملجمان کو پکڑا نہ جائے تو ملجمان تو میڈم پھر ہمارے ساتھ تو سگز جاتی ہے اور یہ نا ہماری یہی تو اپیل ہے ہماری سی ایم سے بھی پی ایم سے بھی کہ ہمارے ساتھ جو جاتی ہوئی ہے اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور جل سے جل لیا جائے ان کی والدہ جو کہ جن کو چار فائر لگے ہیں ایک جگر کے پاس لگا ہے ایک گردے میں لگا ہے یہ سارا حوال ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس ان کے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کر رہی ہے پولیس کے ہی وہ لوگ مقبر ہیں اور یہ سارا حوال ہے اس کے بعد جا کر ہم ان کی والدہ سے ملتے ہیں ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ ہم اس ٹائم ان کے بھائی کے گھر موجود ہیں جہاں پہ انجم صاحبہ کو رکھا گیا ہے کیونکہ وہ وہاں نہیں رہ سکتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بول نہیں سکتے ہیں یہ لیکن ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم آجی علیکم طبیعت ٹھیک ہے آپ کی شکریہ بہتر ہے آپ پہلے سے ہاں بات کریں گے تھوڑی سی ہاں اللہ پاپ نے آپ کو رکھا ہے موجزہ ہے جس طرح سے انہوں نے آپ پہ فائر کی ہیں ہاں ہاں لاؤکٹرز کا کہتے ہیں تبیت بہتر ہے آپ کی ہاں جی اچھا مجھے آپ بتائیں کی تھوڑا سا اس دن کیا ہوا تھا وہ اپنے گھر کے دروازے پہ آکے کھڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے میرے ہسپنڈ مہا اٹھے ساف کر رہے تھے میرا بیٹا ادھر ساتھ ہی دوست کے آوازیں سنیں ہاں آوازیں آ رہے تھیں تو وہاں پھر دو لڑکے عمر اور یہ سلمان گجر یہ آئے اور ایک آواز لڑکا تھا انہوں نے آتی فائرین شروع کرتی اللہ دھونڈا ایک نے کہا کہ اے رضا کو گولی چلا ہو دوسرا کہہ رفاحت پہ چلا ہم بس آپ کیا کہاں کھڑیں گے اپنے دروازے پہ اپنے گھر کے دروازے پہ تھی اور وہ لوگ ایک دروازہ ساتھ ہولا چھوڑ کے اس کے ساتھ والے دروازے کے پاس آگے کافی لوگ تھے وہاں لوگ بھاگ رہے تھے اچانک گھولیں چلیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا لگا کیا ہوا ہے میرے ہسپنڈ نے مجھے پکڑا کو کن کے پاس سی تھی میں انہوں نے آواز دی میرے بیٹے کو کہ آکے پکڑا اس کو بولی لگ گئی ہے یہ پھر وہاں سے باگتا ہوا ہے یہ ان کو ساتھ ہولے گھر کے سامنے تھا وہاں سے بھاگتا ہوا پھر ہوا کہ مجھے لے کے اس کا یہ اور اس کا دوست موٹر سیکل پہ لے کے بھاگ لے اس کے بعد نہیں پہلے بھی کبھی وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ فائرہ پیلا کرتے ہیں مالے میں اکثر اس طرح کی جھگڑے چلتے رہے ہیں وہاں سے کافی عرصے سے کوشش میں تھی کہ چھوڑ دوں یہ علاقہ لیکن بس کچھ وجوہات ہی جو میں نہیں جا سکی یہاں سے میں نے اپنا سکول کھولا ہوا تھا یہاں میں نے کافی عرصہ سکول چلایا لیکن بس بند کرنے ہی جاں یہ شور یہی شور شرابہ لڑائی ہیں اکثر اس لاکھیں میں ہوتی رہتی ہیں تو آپ کو تانگ کرتے تھے پہلے بھی وہ لوگ نہیں ہمیں نہیں گلی میں آکے ہمیں کیا میرا بیٹا تو یہاں ہوتا بھی نہیں ہے زیادہ وہ پتوکی کے پاس وہ دریارت پہ کام کرتا ہے ماجے سکول بند کرنے کی کیا وجہ بنی سکول بس کچھ یہی تھا یہاں کئے حالات نہیں بہتر لگے کچھ بس جگہ بھی زرہ میری چھوٹی تھی گئر کی وہ اب اب اپنی بچیوں کو بھیجتے نہیں کہ نہیں نہیں ماشا اللہ میرے پاس نہیں وہ جو لڑکے وہاں پہ عباش موجود ہیں اس وجہ سے یا لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کو میرے پر بہت اعتماد تھا اعتماد تھا وہاں کے لوگوں کو ایک نام اللہ کا شکر ہے میرے اللہ نے مجھے وہاں بہت عزت دی تھی لوگ میرے پر بہت اعتماد کرتے تھے میرے بچوں پر بہت اعتماد کرتے تھے اکثر میرے بچوں کو وہ کہتی تھی کہ آپ بچی ہیں جیسے بارش ہو رہی ہے تو کچھ بادی بچیوں کے ساتھ بچوں کو بھیجتے ہیں اللہ کا کرم اللہ نے مجھے بہت عزت وہاں دی ہے لیکن یہ لڑکے اکثر اسی طرح ماحول رہتا تھا کبھی کوج کسی کا کبھی کسی کا تو نے کہا ان سے پہلے آپ کی کبھی بادشت ہوئی ہے نہیں کبھی بھی نہیں بس آپ نے ان کو کھلتے ہوئے دیکھا ہوا ہے بس میں انہیں کھلتے ہوئے اور گول گے چلاتے ہوئے دیکھا ہے جب یہ فائرنگ کر رہتے ہیں میں نے خود انہیں دیکھا ہوا ہے اچھا پہلے بھی ایسے کبھی ہوا ہے کہ لڑائی معمولی سی لڑائی پہ انہوں نے فائرنگ وغیرہ شروع کر دیا مہلے کبھی ایسے کوئی نقصان نہیں ہوا ان کا نہیں مجھے پتا اوروں کا ایک دفعہ ہوا ہے اس طرح کیا نقصان ہے کہ اسی طرح کسی کو گولی لگی ہے لے گئے اسی علاقے میں لیکن اس وقت بسنا میرے بچے تھے ہم خود اندر تھے میں اس دن بھی نہیں اترتی بس سبزی لینے کے لیے میں اتری ہوں کہ سبزی لینے ہوں جا کے حالانکہ میں سارا دن گھر سے لینے میں اترتی نہیں تھی بہت کم اترتی تھی دیچھے اس دن بس اللہ نے میرے پر اللہ نے لکھی تھی میرے اسی میں یہ تکلیف اب آپ کیا چاہتے ہیں ماجی مجھے انصاف چاہئے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہئے اگر نہیں ملی تو وہ تو اور کسی کا پھر اسی طرح نقصان کریں گے لہذا انہوں نے سزا ہونی چاہئے انشاءاللہ تم آج جو پہلے واقع ہوا پہلے بھی کسی کے گھر سے فوت کی ہو گئی ہے ان کی ہی وجہ سے آپ پولیس نے کچھ نہیں کیا ان کو کبھی پولیس نہیں پکڑ کے لے کے گئی ان کی وجہ سے نہیں وہ کوئی اور تھے یہ لڑکی آتے ہیں لیکن نہیں ایک تھا باکی ایک پیچھے کہیں اسے آیا تھا ایک ادھر ہی کہیں رہتا ہے ادھر ایک ہی لڑکا ہے گلی کا بس بہت شکریہ ماجی آپ نے ہم سے بات کی ہے آپ کی تحت اجازت نہیں دیتی لیکن آپ حمد کر رہی ہیں اس طرح سے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور انصاف کلے گا بتائیں مجھے ماجی لڑائی کی وجہ کیا بنی آپ دروازے سے آ رہی تھی آپ کا بیٹا اس ٹرم کدھر تھا ساتھ گھر میں بلیڈ لگی ہوئی ہے وہیں پہلے وہ اویس نام کا لڑکا اس کا دوست جو ہے رزا اس کے ساتھ لڑائی ہوں میں لگی کسی بولول پہ تو وہ انہوں نے چڑھوائے میں نے بھی کہا بیٹے جاؤ لڑائی نہیں کرتے وہ موٹر سیکل پہ بیٹھ کے چلا گیا اچھا پہلے آپ نے ان کو سمجھا کر بھیجتے ہیں ہاں بھیجے بچے لڑتے نہیں تو ابھی تھوڑی دیری بزری تھی ابھی دون وہ یہ عمر اور یہ سلمان کو لے کے آگے انہوں نے آتے فائرنگ شروع کرتی بس بہتر بچ گئی یہ تھی وہ بلیڈ پہ بس بہتر یہ لڑا ہی ہوئی تھی ان کا بیٹا جو تھا وہ لڑائی کو چھڑوانے کے لیے جا رہا تھا کہ گلی میں پہلے بھی اس طرح سے واقعات پیش آتے ہیں اس طرح سے کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے یہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئی تھی اور ان بچوں کو سمجھایا بھی کہ لڑوں نہیں اور لڑائی کو رفا دفا کر دو وہ بائک پر گئے ہیں وہاں سے اسلاہ لے کر آئے ہیں آتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیا انہوں نے دیکھا گلی میں کوئی کسی کی ماں کھڑی ہوئی ہے کون کھڑا ہوا ہے کون نہیں کھڑا ہوا ایک گولی نہیں لگی ہے ان کو ان کو چار گولیاں لگی ہیں ان کے جگر کے پاس گولی لگی ہے ان کے گردے کے پاس گولی لگی ہے یہ اللہ نے موجزہ کیا ہے جو ان کو رکھا ہوا ہے اور یہ بات کر رہی ہیں ہم سے اور یہ اس طرح سے انصاف چاہ رہی ہیں اپنے لئے کیونکہ ان کی گلی میں یہ روز کا واقع ہے یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے لیکن یہ اس کے بلکل قریب قریبی ہے ہم اتنے دہشتگرد ہوتے جا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم کیا کر رہے ہیں معمولی سے لڑائی ہے جو بولنے سے صلاح صفائی سے حل ہو سکتی ہے لیکن ہم نے نہیں کرنی ہے ہم نے گولیوں کے وار کرنے ہے ہم نے اپنا جو اسر و رسوخ ہے وہ دکھانا ہے اس کے بغیر گزارانی ہے اچھا ہے کسی کی جان چلی جائے یہ ان کی ماں ہے خدا نہ ہاستہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تو ان کو کون ذمہ دارا ہے ان کا اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں جو ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں کتنے واقعات کا نوٹس لے لیا گیا ہے ان کے پاس اسلاح جو ہے وہ لائسنسڈ ہے یا جو یہ لوگ اس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں ان کو کو کوئی پوچھنے گچھنے والا ہے تو یہ ایک سوالیاں نشان ہے ہم پر بھی اور جو حکامے والا ہیں ان پر بھی جو آپ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گلی محلوں میں کیا ہو رہے ہیں پہلے کوئی ایک سپیسیفک علاقہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے یہ علاقہ خطرناک ہے یہاں نہیں جایا جائے یہاں پہ فائرنگ کر دیتے ہیں یہاں یہ کر دیتے ہیں ہر علاقہ لاہور کا سیم منظر پیش کر رہے ہیں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو سپیلٹ ہوتا جائے اب ہم آپ کی بات کرواتے ہیں ان کے بھائی سے جو لیگر پروسیڈنگز ہیں وہ ساری دیکھ رہے ہیں اور جو کیس کی مزید تفصیل ہے کہاں تک یہ کیس پہنچا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں میں بھی موقع پہ نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے وہاں سے علاقے سے تھوڑی معلومت کی تو مجھے پتہ لگا کہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ان کے گھر کے میری سسٹر کے گھر کے ساتھ ایک بلیڈ لگی ہوئی ہے وہاں پر بیس نامی لڑکے سے میرے بھانجے کا دوست رزا اس کی کوئی لڑائی گھوئی وہاں پر بہن سے چھوڑانے گیا میری بہن نے بھی رفع رفع کروا دیا کہ چلو کوئی بات نہیں آپ بچے ہو کھیل کے کوئی مسئلہ نہیں حویت صاحب سلمان عمر ایک دو اور بندے ہیں ان کو اصلے کے سمیتھ لے کے آئے اور آتی انہوں نے فیرنگ شروع کر دی رزا کے اوپر رزا بچ گیا موجزانہ طور پر اس کے بعد انہوں نے میری سسٹر کھڑی تھی دروادے پہ بچے کی وجہ سے تو چار فائل لگیا ان کو تین جگر میں اور ایک گردے کی سیٹ پہ جس کی تقریباً دس دن ٹیڑ منٹ ہوتی رہی ہے میں ہوں اسپیڈل میں اب وہ گھر پر آگئی ہیں میں نے پرپاسی رکھا ہوئے ان کو باقی جو پروسیڈی ہماری چل رہی ہے تختیشی صاحب چودری خالد گرائیہ صاحب ہیں جو محرسط کوپلٹ کر رہے ہیں محرسط کوپلٹ کر رہے ہیں دی ایسپی صاحب محرسط کوپلٹ کر رہے ہیں کوپلٹ یہ ہے کہ انہوں نے چھاپے چھوپے مارے ہیں انٹیرم سے پہلے ان کی تو کوئی ہاتھ نہیں لگا اس کے بعد انہوں نے انٹیرم بیل کروائی لیا پہلے انٹیرم بیل کروائی انہوں نے تو وہ شاملے ترتیش ابھی تک نہیں ہوئے جا صاحب نے کہا بھی آپ شاملے ترتیش کیوں نہیں ہوئے تو مجھے پریشورس کر رہے ہیں کے سانتیا پہلے ان ہوں پہلے رہے بھی حسابتوا خیال ترتیش میں لگا کی لیمими ٹھائم اس سلام یکم مجھے پچھے ہیں مجھے پھول کرار میں فائر کر سکتے ہیں بلا خوف ان کو کوئی ڈل نہیں ہے اور اس میں ایک لڑکا ہے سلمان جو پہلے بھی تین سو چوبیس کر چکا ہے اور بار و بار ہی اس نے راہ کر مدعیوں کو صلاح کر لئی ہے اب ہمارے صرف بھی وہی ہو رہا ہے کہ جی آپ صلاح کر لو میں صلاح نہیں کر رہا یہی Emilی اور کا پہلے gesلام کر رہے ہیں کہ وہ سے سوچھ بئے کو تポک جمعی د flow کر سکتے ہیں اس کی لئے کی然后 بھی وہ کہتے ہیں کریو پکچا بھی دکھائی تھا اس کے سن دکے گی سا دکی کو کوئی تک کسی اور تم باهم واióší اصلاح پیا ہی ہے جو ہے اس پ اسفی ساب کو بھی چیک روائی ہیں Halloween 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 Youtube کہینaw میں وہاں ڈ میں نے نے جیسی ساب کو بڑی ساکش دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف سکت ساکت ساکت خاروئی ہوا کیونے دن ہو گیا؟ پینی طرح ہے اور آج ابھی تک ان کو سب ہونے کے باوجود کسی کو نہیں پکڑ سکے ہیں میرم اینترم بھی ہیں ناں ان کی کاری جو گھر پکڑ گیا ناں ٹھیک ہے اسرم سن استعمال کرے ہیں لیکن میں بلا خوف اپنے موقت پر قائم ہوں اور لڑوں گا انتک انشاءاللہ تالا کیونکہ آج میری بین کے ساتھ کیا کل کسی اور کے ساتھ بھی کرسکتے ہیں ان کے ساتھ ان کو سردانی ملے گی یہ انسان نہیں بنے گے میری چیف منسٹر چیف جسٹس لوڑھائی کو اور ڈی ای جی ای جی صاحب سے پیل ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ آئندہ ان کو سبق حاصل ہو لیکن اس انٹیرم کے طوران وہ اپنے آپ کو بے قصور تو نہیں نہ ثابت کر سکتے ہیں کسی بھی طرح نہ انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے نہ کوئی صلاح صفائی کے علاوہ معافی نامہ کوئی لے کر آئے ہیں آپ کے پاس نہ وہ شامل تفتیش ہو رہے ہیں جانا ان کے گھر سے بھی کسی کو پکڑ کر یا پوچھ گچ کی گئی ہے تو آپ کوپریٹ کہاں پہ نہیں پولیس نے دیکھے ان کے گھروں پر ریڈ ماری ہے اور ان کے رشتہ داروں پر ریڈ ماری ہے اور ایک رشتہ دار پر پچھا بھی دیا پانسو بارہ سمتھنگ میرا خیال ہے پانسو بارہ کا مطلب آپ مطمئن ہے ان کی کاروائی سے میں تک تیس چی سے ابھی تک مطمئن ہے ابھی تک جو سوٹیار چیلی ہے میں ابھی تک ڈی ایس پی ناصل بیر صاحب ہیں خالد محمود گرائہ انمسٹی کیشن افیسر ہے ان سے اور چودری آلم لنگڑیال انچارج انمسٹی کیشن ان سے میں ابھی تک مطمئن ہوں ایس پی صاحب سے بھی ماری ملاقات ہوئی ان سے بھی مطمئن ہوں ابھی تک لیکن جب تک شامل تختیش نہیں ہوں گے تو آگے پروسیڈنگ نہیں چل سکتی جا صاحب نے بڑھی ان کو یہ ستانہ طریق جا صاحب نے بھی مطمئن کو تک شامل تختیش کرو اور یہ پروسیڈنگ آگے کراو پروسیڈنگ ابھی تک شامل تختیش نہیں ہوں گے اسی وجہ سے کہ شامل تختیش نہیں ہوں گے گلٹی ہے تو شامل تختیش نہیں ہوں گے تو پتہ چل جا تین لوگ ہیں ملزم تین چار پانچ ہیں ملزم ان سب نے بڑھی زمانت لیے جی چار جنوں نے بڑھی زمانت لیے اس میں سلمان نے عمر نے عویس نے افتخان نے موکے پانچم صاحبہ کا بیان بھی ڈی ایس پی صاحب نے ریکارڈ کرویا ہے ڈی ایس پی صاحب کے پاس سامنے بیان ہوئے ہیں میوہ اسپیٹل میں اس کے بیان میں ہی میری سسٹر اور انہی کے بیان پر ایفر کٹی ہے ٹھیک ہوں گیا میڈیکل ریپورٹ کے بارے میں بتایا میڈیکل جو ہے وہ میوہ اسپیٹل سے آگی ہے میرا خیال ہے وہ وہ سیٹسرڈے یا فریڈے کو پاس آجے گی ساری ریپورٹ اس کی میڈیکل کی جو لیکن اس کا پروسید ہوتا ہے ابھی پروسید میں ہے میڈیکل جو ہے ٹھیک ہے یہ ان کے بھائی ہیں یہ لیگل پروسیڈنگ دیکھ رہے تھے ان کے بارے میں انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے کیس طرح سے پولیس ان کے ساتھ کو پریٹ کر رہی ہے ڈی ایس پی نے موقع پر بیان ریکارڈ کی ہے جو بھی اسلحی کی پچچرز ہیں یا جو شوٹرز ہیں وہاں کے پچچرز ہیں پولیس والوں کو دکھا دیا لیکن جو کہ ملزمان ہیں انہوں نے ابوری زمانت لے لیا ہے اور جد صاحبان نے بھی کہا ہے کہ ان کو تفتیش میں شامل کیا جائے نہیں تو ان کی بیل خارج کر دی جائے گی تو ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے لیکن ابھی تو کوپریٹ کرنے والا کوئی سین ہی نہیں آیا ہے کیونکہ ملزم ان کے پاس شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے ہیں جب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی شامل تفتیش ہوں گے تب ہی پتا چلے گا کہ پولیس آپ کے ساتھ کتنا کوپریٹ کر رہی ہے ابھی تو ان کے پاس ایک کہ انہوں نے ابوری زمانت نہیں ہوئی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک لیگل پروسیجر ہے تو ابھی میرا نہیں خیال آپ کے نزدیک یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اپیل ہو رہا ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن چیزیں شروع تب ہی ہوں گی ان کے پاس پروپرلی چلا جائے گا ان کی ابوری زمانت کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی شاملے تفتیش آ جائیں گے پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں گے پھر سمجھ آئے گا کہ کوپریٹ ہو رہا ہے لیکن آج بیس دن ہو چکے ہیں میرے نزدیک ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو مزید بتا سکنا اچھا اس میں مردے میں چیز ہو رہا ہے پندہ طریقوں میں میڈیکل اپنی سسٹر کا کروانے گیا تھا تفتیشی صاحب کے ساتھ کوڑ خواجہ سیدھو سپیٹل وہاں پہ ویس نامی جو ملزم ہے چوہاں دن بعد آیا انگلی اپنی توڑ کے خود میڈیکل کروانے ہم نے اس کو وہاں دیکھا وہاں دیکھ کے باغ گئے ہم نے اس کا تھوڑا سا بیڈوٹا چیک کروایا درخواست دینے کی بھی کوشش کی زیارہ بات ہے وہ اب ہم پہ پچا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ان پہ پچا ہو جائے میرے بانجے پہ اور گلی کے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پر چل رہے ہیں پچا ہو جائے تاکہ پھر ہمیں کلت پچا کروانے کے لیے وہ اپنی افید کر دیں کہ ہم بھی ان پر اک پچا کروا دیں تاکہ ہماری سولہ ہونے میں آسانی پیدا ہو سکے ٹھیک ہے ان کے باس کافی ٹیکٹس کیونکہ وہ آدھی جرائم میں شامل ہیں چی چوہاں دن بعد چوہاں دن پر میکل کروانے کیا ہے ایک طرح وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہا دوسری طرح وہ کہا تفتیش ہی ہمارا بیان نہیں لے رہا میرا میڈیکل نہیں کروا رہا بھئی میڈیکل تو تب کروا گیا آپ پولیس کے پاس جاؤ آپ شامل تفتیش نہیں ہو رہے تو یہ بات ان کو آئیوں نے نہیں کہی آئیوں کے پاس تو وہ پیش نہیں ہو رہے آئیوں کے پاس تو وہ پیش نہیں ہو رہے تو پھر یہ بات وہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پولیس کو پیش نہیں کر رہی ہے اپریش وہ انہوں نے کوڑ میں ایک اگر وہاں سے مینڈیکل کا آرڈ پاس کروایا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پولیس مارے ساتھ پیش نہیں کر رہی نہ ہمارا مینڈیکل کروایا گیا نہ ہماری افائر گاتھی گئی یہ چودہ طریقوں کو کوڑ میں جا رہے ہیں جانہ طریقوں کو کوڑ میں جا رہے ہیں جانہ سے آرڈ کروا کے لائے ہیں یعنی کہ دس دن تک اس کی اولیریں ٹوٹی تھی اور دس دن تک نہ یہ شاملیت ترتیش ہوئے نہ انہوں نے پولیس کے نالج میں لے کہ ہمارے ساتھ یہ واقع ہوئا ہے ٹھلا ٹھیک ہے یہ سارے ان کے ٹیکٹرس ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کوئی ان کے گھر والوں میں سے کوئی آکے انہوں نے ماں جی سے معافی مانگی ہو ان کے گھر میں سے کسی نے معافی کا مطالبہ کیا ہو سلا سپائی کے علاوہ ایک معافی آپ کو غلطی سے گولی لگیا ہماری یہ نیت نہیں تھی جی وہ امر ایک ملزم ہے اس کی سسٹر میں اس پیٹا لائیں تھی اس کی سسٹر تھی اور میرا خیال ان کی وائب تھی میرا خیال ہے وہ وہاں پر آئی پوچھنے لیکن ہم نے ان کو یہ کاجی رہی ہے ہم پریشان ہیں ابھی آپ اس ٹوپک کوئی بات نہیں کریں انہوں نے کیا بات کرنا چاہیے آپ سے بس وہ یہی کہ وہ غلطی ہوگی ہمارا بھائی نہیں تھا جبکہ موقع پورا کہتا ہے وہ ملزموں کے ساتھ آیا ہے سلمان کے ساتھ جس نے فائرنگ کی وہ ان کے ساتھ آیا ہے اور ان کے ساتھ ہی رہا ہے ان کے ساتھ ہی بھاگیا ہے وہ میں نے ان کی یہ کہتا ہے ہمارا بھائی نہیں تھا وہ شیخ زیادہ اسپیڈل میں تھا جب تفتیش ہوگی تو تفتیش میں سامنے آجے گا ملیداروں کا ان کے ساتھ پروسیوں کا سامنے لیبرز کا آجے گا موقع کہ یہاں عمر تھا جانی تھا تو باقی وہ انہیں میرے مارکٹ کے جانے والے ہیں بیزنمن ان سے انہیں اپروچ کروائی کہ بیٹھ کے صلاح کر لو لگا ابھی تم خود پریشان ہیں اپنی سسٹر کے کبھی در لے کے جا رہے ہیں کبھی در لے کے جا رہے ہیں ابھی ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے اور آپیں دیکھے ہی ہوگا کہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا بلکل بھی اور تقریب ان کا جو زخم ہیں ابھی جو رپورٹ کروائی جو زخم ہیں جو زخم ہیں جو زخم ہیں جو زخم ہیں جو شروع سٹارٹ کا زخم تھا جب اپریشن ہوا ہے وہ اسے بڑا تھا میں یہاں پہ ایک بات کو ٹھرتے جاؤں وہ یہ ہے کہ گولی جو ہے سیدھا ان پہ نہیں لگی ہے وہ گولی کسی چیز کو پتھر کو چھو کر ان تک گئی ہے تو ہی ان کے جان بچ گئی ہے اگر ان کو گولی ڈریکٹ لگی ہوتی ہی خدا نہاستا تو معاملہ کچھ اور ہوتا میرے سننے میں آیا کہ آج انہوں نے سی 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 پیو کو درخواست بھی دی ہے کہ جی ماسا زیادتی ہوئی ہے جی بات ہے کہ میری سیسٹر کو چار فائر لگی ہیں پر دروازے پر زمین پر لگی ہیں زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے ان کو کسی کو کل فائر نہیں لگا وہ فائر تو انہوں نے چلایا فائر کروانا چاہ رہا ہے بس کہ صلاح ہو جائے دیکھنا اگر ترنہ طرف سے فائر ہوتی ہی ہے تو بھر صلاح ہی ہوتی ہی ہے میں صلاح تو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ دیکھیں آج ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کل کو وہ کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ مرکزی ملزم ہے سلمان سلمان مرکزی ملزم ہے ہاں سلمان مرکزی ملزم ہے اور اس نے پہلے بھی تینہ چوبیس کی ہے جس کی صلاح ہو گئی ہے اور اس کے گھر والوں نے اس کو سودیا بیج دیا تھا یہ سودیا سے دس بارہ دن پہلے ہی آیا ہے اور یہ اس کے یہاں پر غلط تاثرات ہیں جب اس کے گھر والے اس کو یہاں نہیں رکھتے ہیں پاکستان میں بھائیہ باہر چلے جاؤ جہاں آپ کام کرتے ہیں ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے ابھی دیکھیں سی 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 پی و سی بلاتے ہیں اس پی بلاتے ہیں وہاں پر موقف دیں گے کہ ہمیں تو گولیاں دوں میں لگی ہیں یہ کس بنیاب پہ دخواست لے کے آگئے ہیں یہ محصہ زیادتی ہوئی ہے کتنے بچے آپ کے میرے ماشااللہ تین بیٹی ہیں ایک بیٹے ہیں ایک بیٹے آپ کا مجھے بتائیں کہ معاملات بہت زیادہ ہمیں شروع میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف لے ہیں ہم آخر تک کھڑے رہیں گے ایک معاملہ ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں آپ کے بھی بچے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کریں اپنے بچوں کی حفاظت کریں آپ کی بیٹیاں ہیں تو پھر ہم آخر میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلاح صفائی کی طرف چلے جائیں گے میڈم صلاح صفائی ہوتی ہے اور اللہ پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو بات یہ ہے دیکھیں صلاح کی جب بات ہوتی تھی تو وہ لڑکے محلے میں کہتے دے جی کہ بیس لاکھ روپے میں ڈیل ہو گئی ہماری جبکہ یہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری کوئی نہ پیسوں کی بات ہوئی نہ میں نے کچھ پیسوں کا تقاضہ کیا کہ جی میں اتنے پیسے لوں گا یا نہیں لوں گا کیونکہ سسٹر کا میرا کیس ہے میں تو نہ اس میں پیسے مانگ سکتا ہوں نہ میں ان کو معافی دے سکتا ہوں کیونکہ مدیع میری سسٹر ہے باقی دیکھیں بات یہ کہ موت جو آنی ہے وہ اللہ نے وقت مقرد کیا ہوا ہے جب بھی آنی ہے میں اس چیزیں نہیں ٹڑتا اور انہوں نے مجھے بڑا پریشرت کیا اور مجھے انہوں نے تڑی بھی لگائی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میری موت لکھی ہے آپ کے ہاتھوں سے تو مجھے کوئی کوئی نہیں ہے میں یہ کہہ ہوں جب جان کا خطرہ آ جاتا ہے آپ کے بچوں کو پھر ہم کہتے ہیں یہ دشمنی آگے بڑھتی جاتی ہے تو ہم صلاح صفائی کریں معاملہ ختم کریں ہم نے معاف کیا لیکن میٹم بات بھی آگئی ہے صلاح کا موزب بندے لے وہ جو بندے لے کے آتا ہمارے پاس مارکیٹ میں وہ خود نوصر باز ہیں میں نے اس کو پیغام بجوایا میرے بات جی کے سیسٹر کے سامنے موزب بندے رہتے ہیں سلمان کے ساتھ سلاح صفائی معاملہ پہلے آپ کی مارکیٹ کے بندوں کے ساتھ ہو چکا ہے لیکن وہ بندے وہ لاتا تھا چین کی کوئی اپنی رپیٹیشن نہیں ہے کوئی علاقے میں عزت نہیں ہے میں نے ان کو کہا اپنے جو بیزل میں ہیں میں نے کہا دیکھو صلاح ایسی نہیں ہوتی ایک طرح کہتا صلاح کر لو دوسری طرح وہ علاقے میں کہتا میں تم مرکی 2500 esk تو ہم پیسے لےٹھ کریں گے میں پیسے لے نے کیا ہم نے معاف کرنا تو اللہ کے لیے явкой کریں گے سولہ کریں گے دوسری طرح وہ علاقے میں کہیں پیسے لے کے ٹر chains یا ایک کہ میں میں بالکٹھ کر رہے ہیں ہم نے پیسے لے کے ٹرے لی Kollegm ہم نے پیسے لے پیسے مہ Kes Latiu کیوں نے پیسے لے کے ان سے ٹرے لیا ہے وہ اسے ٹرے گے وہ تو اللہ کے لئے کریں گے اللہ کی رضا کے لئے کریں گے وہ بھی اگر علاقے کے موزب بندے اس کے ساتھ آتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا نوصر باز آئے گا ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو پتہ کہ نوصر باز تو نوصر باز ہے نا میں نے ان کو کہایا لئے بنار کے ساتھ سے موزب بندے لے آؤں سامنے موزب بندے رہتے ہیں میری سسٹر کے گھر کے اگر وہ موزب بندے اپنے ساتھ لے کر آتے تو آپ کی سسٹر کو معاف کر دیتے ہیں اس کے لئے گوڑ کیا جا سکتا ہے ہم نے کچھ دشمنی نہیں کرتے ہیں نہ ہم دشمنداری لوگ ہیں ہم نے اسلحہ نہیں رکھا ہوا میں اسلحہ نہیں رکھا ہوں میں اسلحہ نہیں رکھا ہوا اسلحہ نہیں رکھا ہوا ان کے پاس تو نجائز اسلحہ جو بھی پولیس والوں نے جو بھی رکبر کرنے ہیں جب ان کی بیل خارج ہوگی اور یہ علاقے کے چودری بنے ہوئے ہیں یہ علاقے کے چودری بنے ہوئے ہیں یہ وہاں پر جو نجائز کام کرتا پکڑواتے بھی خود ہیں اور ڈیل بھی خود کرواتے ہیں ڈیل بھی خود کرواتے ہیں جس میں سے کمیشنن کی جیم میں جاتی ہیں علاقے میں لوگ ان سے ڈرگتے ہیں میں علاقے میں گیا میں نے کہا آپ اکسچ کے ساتھ چلو آپ کو کچھ نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ ہو جہتر جانا ہوگا اس پی کے پاس میں آپ کے ساتھ چلوں گا یا آپ کو درنے کی ضد نہیں ہے موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اتنا بڑا بکوہ میں سسٹر کے ساتھ ہوگا اللہ نے لکھنا تھا زندگی ان کی دیکھے رکھی جس کو چار فائل لگے ہو وہ بھی لیڈیز کو پانچ گھنٹے کا اپیشن چلا ہے پانچ گھنٹے کا چھوٹا میجر میجر اپیشن تھا جس میں تھا ٹائم لگا چیف جسٹس سے چیف منسٹر سے پرائے منسٹر سے آئی جی صاحب سے ڈی آئی جی صاحب سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے اور ان کو قانونی صدا دی جائے تاکہ اندھا یہ واقعات نہ ہو سکیں دوبارہ بلکل ایسی ہے اور ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس ناجائز اسلحہ ہوتا ہے منشیات فروشی میں وہ منسلک ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ گھنڈا گھڑی وہ علاقے میں کرتے رہتے ہیں علاقے والوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کس کے پاس ناجائز اسلحہ ہے کون منشیات فروشی کر رہا ہے لیکن پولیس والوں کو نہیں پتا ہوتا ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے کون سے بندے نے کیا رکھا ہوا ہے کس کے پاس ناجائز اسلحہ ہے کون گنڈا گردی کر رہا ہے پولیس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کوئی واقعہ ہوگا اس میں سے کوئی اٹھے گا جا کر بتائے گا پھر پولیس کہے گی ہاں اچھا ایسا واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پولیس کو تو پتا نہیں ہے اس کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ علاقے میں دیکھیں کس کے پاس کیا ہے ہمارے ساتھ اس ٹائم انجم صاحبہ کی سسٹر موجود ہیں جو کہ کراچی سے آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں ٹھیک اللہ کا شکہ ٹھیک کتنے سال ہو گیا آپ کو کراچی میں تقریباً تیس سال تیس سال تو یہاں کتنے عرصے کے دورانیوں میں آتی رہتی ہیں ہر سال آتی ہیں ہر سال آتی ہیں ہر سب سے بڑی ہیں ان سے بڑی ایک اور ہیں میں تو آتی ہی نہیں کہ ہر ہوں زیادہ تر سچ باتیں تو بہت زیادہ شوق میں آگئے تھے تو یہ کہ پھر امرجنسی میں فلائٹ بک کروائی سبو کی تو سات بجے میں یہاں ساڑھ نو بجے تک پہنچی ہوں تو یہاں آکے کافی اس کی کنڈیشن خراب تھی اور اب تک بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اس کی ڈریسکم وغیرہ میں ہی کر رہی تو بہت زیادہ تو پہلے سے اب کچھ فرق پڑا ہے کیونکہ آپ ان کی ڈریسنگ کر رہی ہیں پڑا ہے کافی فرق پڑا ہے پہلے تقریبے پانچ انچ گہرا زخم تھا اب اس کے تقریبت یہ نیچ رہ گیا لیکن لمبائی میں کافی ابھی ہے تو یہ ہے کہ بہت زیادہ تکلیف میں وہی بات آجاتی ہے کہ آج کل جو محول چل رہے ہیں اس طرح ہونا نہیں چاہیے ذرا سی بات پر گولیاں نہیں چلنی چاہیے آپ کراچی میں رہتی ہیں نا آپ نے کبھی ایسے سونا تو اللہ ہول میں ایسے ہو گیا آپ کے کسی خاندان میں ایسے ہو گیا جب ہی تو زیادہ شوکنگ ہو گیا کہ خاندان میں کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تو پھر یہ کہ وہاں ایک گولی لگتی ہے ابھی ریسنلی بہت زیادہ ایسے کیس ہوئے عید کے دوران رفضان میں بہت زیادہ ایسے کیس ہوئے تو وہاں تو میں نے آج تک ابھی نہیں ایسا سونا کہ ایک گولی کشی کو لگی اور کوئی بچ گیا اس کو چار گولیاں لگی ہیں میں کہتی ہوں بڑی ہمت اس نے دکھائی خود بھی بہت ہمت دکھائی ما شاء اللہ اور کیا کہتے ہیں اللہ یہ تو اللہ کا کرم تھا اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اللہ نے اس کو زندگی دی تو باقی انسان نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی چار گولیاں لگنا کوئی حسان کام نہیں حقاوے والا سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گی؟ بلکل کرنا چاہوں گی کہ ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ جتنی اس نے تکلیف برداشت کیے ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے پوری فیملی میمبر دیکھ کے بچے بچے نے اس کی تکلیف دیکھی ہے اور نہیں دیکھی دیکھی گئی کسی سے بلکل تو ہمیں واقعی انصاف چاہیے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے ان کو سزا ملے گی تو آگے ان کے لئے شاید کچھ بہتری آئے مرنہ اگر انہیں ایسی چھوڑ دیا جائے گا تو یہ ہمارے لئے نائن صافی ہوتی ہے بلکل ایسے گئے بہت شکریہ بات کرنے کے لئے بلکل اہلی اہلی آقا موجود ہیں جو کہ کافی لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے arrogant لیکن یہ ہیں جو loyalty بات ہی نہیں کرنا چاہتے ان کےz اہلی کول لوگ کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم کسی سیاسی آدمی نے کسی وڈیرے نے آج تک ان گربالوں کو دی ہی نہیں بیس دن ہو گیا آپ کوئی نہیں آیا آپ تو آئے ہیں نا وہ لوگ خبر بھی نہیں لینے آئے کہ کیا وہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے ٹھیک ہے جی یہ جو لاکہ ہے نا تیس سال ہو گیا ہم کوئی در رہتے ہیں آج تک ہم نے دیکھا نہیں کسی کا ایک دوسرے ساتھ کو جگڑا ہوا یہ جو لوگ ہیں یہ باہر سے آتے ہیں اور اپنا سکھا جو مانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مان مارکے جائیں گے ایتنا ایسے نہیں ہوتا یہ غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں اگر کسی کے گار کو اشاد دیا تو یہ سبھی بچے کٹھے ہو کے اس پا کام کرتے ہیں ان کا آپس ہم اتنا پیار ہیں محلے داروں کی طرح رہتے ہیں یہ لوگ دوائے بھی کر رہے ہیں سارا محلہ اور اس کی خاطر لڑنے جگڑنے تصحیل کچاری جانے کو بھی ترگیا ہے مجھوڑ لوگوں کی بارے میں بتائیں آپ جانتے ہیں ان کو نہیں میں نہیں جانتے کچھ بھی نہیں بتاؤں ان کے بارے میں کسی طرح سے نہیں کسی طرح سے جو ان کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوئی ہے غلط کیا نہیں ہے گرداشت تو باہر ہے چار گولیاں لگی ہیں انہیں ان کا آنا ہی نہیں بنتا گول یہ تکلیدہ بات ہے ان کا آنا ہی نہیں بنتا کیا ہے جو ان کا ایک ساتھ جھگڑا ہوا ہے کیا مصرہ ہوا کیا بات ہوئی ہے جھگڑا بھی تھا کسی خاتون کو دیکھے آپ لوگ بھوک جاؤ اس کا جھگڑا ہی نہیں ہوا دور سے آگے جا سا ہوا عشارن کا جہ سے جنگل میں بیٹھے ہیں یہ سمال ہے گا رہے ہیں لوگ رہتے ہیں محلے میں رہتے ہیں آپ یہ میرا سامنے گا رہتے ہیں نہیں جانتے ہیں بلکل بھی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں بلکل دیکھا بھی نہیں ہے گوہ بھی نہیں میں نے نہیں دیکھتا کہ جیاتی ہم نے مریب نماز کو اس لئے ووٹ نہیں دی کہ یہ جو ان کو گنڈے رکھے ہیں یہ لوگریبوں کا گیر بانت پھانک کر پکڑ کر بزاروں میں کھینچے کس نے رکھے ہیں یہ گنڈے مریب نماز میں میں خوب کہہ رہا ہوں اچھا ہاں جی اپنی زبان سے کسی کی زبان سے نہیں جو ایکشن لہنا وہ اس پر لے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کے جلسے کرائے ہیں یہاں 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 ان کا بوت تھا فولنک اسٹیشن تھا آپ کے علاقے میں کوئی نہیں آیا جو علاقے میں جس کو ووٹ دیا تھا وہ بھی نہیں آیا پوچھا ہی نہیں کسی نے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے بانی آپ تو آئے تو ہاں علاقے والے بھی نہیں آیا آپ بھی نہیں گئے ان کے پاس امچائے کہ وہ ملتی نہیں بات سے کہ کہتے تھے کہ گار میں میں نہیں ہیں ڈیرے پہ نہیں ہیں سٹر جانہے مانگنے آتے ہیں جھب گر باٹ جاتا گار بیٹھ جاتے ہیں کیا کریں ان کو ڈنڈے مارے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بدماشی ہے اچھا اسی طرح ہم بھی اخراپک پکے بہت جائیں گے پھر ہم بھی گنڈے بان جائیں گے کیا ہمیں ہاتھ نہیں ہیں چلا نہیں سکتے آنکھیں نہیں ہیں کیا نہیں ہیں لیکن شرافت تو نہیں رہی لیکن فکرہ دوسر کا مجھے ایسی شرافت نہیں چاہیے جو مجھے ایسی شوہر تو نہیں چاہیے جو مجھ سے میری شرافت شیلی ہے یہ لوگ اتنے تنگ آگیا کہ ہم ادنک کی شرافت شیلی نہیں گئیا اب بدماج بننے کو لیے تیار آئے جنات آپ سبھی افسران سے ہم نے لاہورنگ کی پلیٹ فارم سے ہم آئے ہیں یہاں پہ آپ کی آواز بھی پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے کہ اس چیز کا انوکس بھی لیا جائے گا انشاءاللہ ہم کچھ مانگنے دیا ہم آپ کو ٹھٹی مانگ رہے ہیں پلاٹ نہیں مانگ رہے ہیں ہماری ماں ہے ہماری بہن ہے کیا کسیو رسکا فیر مانگ رہے ہیں نہیں ہم انجم صاحبہ کے ساتھ ہیں وہ پڑھاتی رہی ہیں یہاں پہ بچوں کو سب کو ہے کیا تصورت کا اور سب کیوں خیر مانگ رہے ہیں کیا وہ مانت یہ سلیہ ہے اسلام علیکم بسم اللہ علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ممسا شاہی یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں جی نہیں جو فیرنگ کر کے گئے ان لوگوں کو نہیں جانتے ہیں آپ نے کبھی آپ نے اس کے نام سنے ہیں کبھی ان کے نام کبھی ان کے نام نمی سلمان اوبر کسی کا نام نہیں ملے لے بیچے مطلب ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہو سوالے بہت زیادہ دنیا سے بہت زیادہ دنیا سے مطلعہ بھی گئی اینہ شکر ہے کہ وہ باجی سے ساٹھی بچیاں دی اممہ سے انہیں قربانی دیتی ہے بچیاں ساٹھا ہوں جدھا کہ بچیاں بچیاں میں تھی دوڑ جو تاڑے تھے کوئی کام نہیں وہ آئے نے فیرانکار کے دے چلے گیا باجی امہ سے بہت زیادہ نے مڈ کے پیر اسپیٹل دیا کے گئے کہ جاتی ہے اس میں لے دے چلا گا شکر ہے کہ کوئی ایسا کام مطلب ہے کہ گربڑالا نہیں ہوں سارے رال مل کے پہن پر آمانگو ریندے نے خوشی گمی تے پتہ اندھا ہے نا کوئی باروں جی اندھا تو اندھا پتہ لگتا ہے کہ واقعی بھی ہے ملے دا اسر سلوک جڑا ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے نا میرے چار بچے نے تین بچے کارشاڈگا چلے گے نا اور کسی نال کوئی گر بڑھ نہیں کسی نال کوئی مطلب ہے کہ اپنے شرافت نال مجدور بندیاں مجدوری کری دی ہے اللہ دا شکر ہے لیکن یہ کہ سارے کام تفاہر ملے دا ہے تفاہر کے اللہ دا شکر ہے باقی اندھا جا اسلام علیکم انجم صاحبہ کی بغو ہیں ہمارے ساتھ جی آپ مجھے بتائیں گے یہ باقیاں کیسے پیش آئے آپ کی درد یہ ہو ستا ہے یعنی کہ میں اس وقت اوپر تو کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ اس سواسات بجو لائٹ چلی جاتی نا تو اندھیرہ تھا تو یہ تا کہ اگدم سے بسوائیں زیادہ لڑائی وگارہ اتنا زیادہ بسلہ نہیں ہوا ہے بس امی اوپر سے نیجے آئے ہیں یہاں اس بورٹ پر جس وہ کھڑی تھی اور انہیں نے فائرنگ کر دی تھی آپ بس یہ دیکھیں کہ ایک استاد کا کیا مقام ہوتا ہے اور ہمارے محلے میں ہمارے ملک میں کیا استاد کا مقام ہے کہ ان کے جان مال عزت تب تو تحفظ ہے ہی نہیں کچھ بھی انہیں کہنا سباب کے سامنے یہ کیس طرح روز اس ٹائم کھڑی ہوتی تھی امی باہر آپ کی کبھی بھی نہیں وہ تو جاتی نہیں تھی نیچے لیکن یہ کہ لڑائی ہوئی ہے تو وہ گئی تھی کہ میں دیکھوں کہ اپنے بچے کو درہا اندر کرلوں صرف اس مقصد سے لیے وہ جا کے تو ابھی کھڑی ہوئی ہیں صرف اپیل دیفینیٹلی کیوں نہیں کرنا چاہوں گی کہ شیوز پرنسپل کے ہمارا گھر ان کا سکول تھا وہ ٹیچر تھی وہ مہلے کے سارے بچے جو ماشاء اللہ جوان ہو گئے ہیں وہ ان کے استاد تھیں تو اس طرح سے تو دیکھیں نا کہ ایک عام عورت کو بھی اس کا مطلب ہے کہ ایک عام انسان کو اعم شہری کو بھی تحفظ حاصل نہیں ہے تو یہ کہ ایک استاد کا کیا مقام ہوتا ہے سب جان دیں تو ریسپیکٹ اور دیفینیٹلی والدین کے برابر ہے تو میرے تو مریم نواز سے ڈیریکٹلی اپیل ہے کہ دو سامٹنگ فورس کے مارے ہمیں تو انصاف چاہیے چاہیے اور انصاف چاہیے ہمیں ہم مل کر آئے ہیں ہم کے ساتھ سے اللہ پاک اللہ پاک ان کو سید دے شکر اللہ پاک نے ان کو نئی زندگی عطا کیا پچاس سالہ انجم صاحبہ جو اپنے ہی دروازے پر کھڑی تھی اور اپنے ہی بیٹے کو آواز دے رہی تھی آ کر انہوں نے صرف اندھا دن فائرنگ شروع کرتی ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ان کی حالت ہے اور کس طرح سے سروائب کر رہی ہیں پولیس کا روئیہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملزیموں نے ابھی عبوری زمانت لی گیا لیکن ان کے بیٹے کا اور جس کے بنا پر لڑائی ہوئی تھی اس کا کہنا ہے کہ پہلے چار دن عبوری زمانت نہیں لی گئی تھی اگر پولیس پکڑنا چاہتی اگر پولیس ٹھیک سے چھاپے مارنا چاہتی تو ان کو گرفتار کر سکتی تھی لیکن ان کا کہنا ہے محلے والوں کا اوہفی ریکوڈ کہنا ہے کہ وہ مقبر ہیں وہ پولیس کے کرندے ہیں وہ پولیس کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے انہوں نے پولیس نے ان کو چار سے پانچ دن کا ٹائم دیا اس کے بعد جب انہوں نے عبوری زمانت لے لی اور کہا ہم ریٹس کر رہے ہیں عبوری زمانت چل رہی ہے کوپریٹ کر رہے ہیں ہم لیکن میرے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ پروگرام دیکھیں گے آپ کو بھی پتا چلیں گا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اگر پولیس کچھ کرنا چاہتی تو یہ پہلا واقعہ نہیں پیش آیا اس کو ہر بچہ جانتے ہیں جو لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں اثر و رسول عمر ہے عثمان ہے جو بھی ان کے نام ہیں تو یہاں پہ اگر پولیس چاہتی تو پہلے بھی ان پہ کاروائی کر سکتی تھی اہل محلہ سے ہم نے بات کرنا چاہیی بہت سے لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ان کا نام نہیں لینا چاہتا اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں حالانکہ سب اسی محلے میں رہتے ہیں یہ ہمارا علمیہ ہے یہ ہمارا حال ہے اکام بالا سے آئی جی پنجاب صاحب سے میری یہ اپیل ہے کہ کائنٹ لی آپ نوٹس لیں جو کہ یہ پولیس کے مقبر بن کر پھر رہے ہیں علاقے میں اپنا اثر اور اثر رکھ رہے ہیں اور جو اصلہ استعمال کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ عام اصلہ نہیں ہیں یہ یہ ایڈوانسڈ ان کے پاس موجود ہے کس نے پر مشن دی ان کو کس کے کندے پر رکھ کر یہ بندوق چلا رہے ہیں نا یہ پہلا واقعہ نہیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اسی طرز کا یہ دوسرا واقعہ ہے ٹرافیک وارڈن کی جان بھی اسی لیے گئی تھی کہ وہ صرف بچانے کے لیے گیا تھا یہاں بھی لڑائی چھڑوانے کے لیے گئے تھے اور کسی کام کے لیے نہیں گئے تھے ہم فائرنگ فوری طور پر شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کس کا کتنا نقصان ہو گیا ہے یا ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ملیں گے ایک نئی تلاش کے ساتھ اللہ نے کے بعد